ہجامہ یا کپنگ تھیرپی کے لیے سننا پوائنٹس یا کوف جو کہ ہیڈ کا پوائنٹ ہے جسے ہم پونٹنل یا تالو بھی بولتے ہیں یا کوف جو ہے وہ ٹوپ آف دے ہیڈ کا پوائنٹ ہے جو کہ سننا پوائنٹ ہے ہجامہ یا کپنگ تھیرپی کا یہ مائگرین، ہیڈیک یا بلرڈ، وین یعنی کہ دھنڈلہ نظر جب آنے لگے تب بھی کروایا جا سکتا ہے اس پوائنٹ پہ ہجامہ سیکنڈ سننا پوائنٹ آف ہجامہ اس کما دعا یہ بیس آف سکل پہ ہوتا ہے اگر آپ ٹری فنگرز کی ہیلپ سے پیلپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیچھے کی طرف آتے ہوئے ہیڈ کے ایک سلو فیل ہوتی ہے یعنی کہ بیس آف سکل تک جسے ہم اوسیپٹ بھی کہتے ہیں تو جہاں پہ یہ اوسیپٹ آ جاتا ہے یعنی بیس آف سکل آ جاتی ہے اوسیپٹ پہ وہ پوائنٹ ہے فوردہ ہیڈ جسے ہم کما دعا کہتے ہیں سننا پوائنٹس فور نیک نیک کے لیے جو سننا پوائنٹ ہے وہ سروائیکل سپائن یعنی کہ نیک کے مہرے سی تھری اور سی فور یعنی تیسرے اور چوتھے مہرے کے دائیں اور بائیں طرف ہے اسے ہم الاخدین بھی کہتے ہیں سننا پوائنٹس اون شولڈر سپائن آف سکیپلا سے اوپر رائٹ اینڈ لیفت دونوں سائٹ پہ ٹو پوائنٹس ہیں شولڈرز پہ ان دو سننا پوائنٹس کو الکاتفین کہتے ہیں سننا پوائنٹ بیٹوین شولڈر بلیڈز جہاں پہ سی سیون سپائن ختم ہوتا ہے یعنی کہ نیک کے جو سات مہرے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور آگے تھریسک کے ٹویلو مہرے سٹارٹ ہوتے ہیں یعنی سی سیون ختم ہوتا ہے اور ٹی ون سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ جنکشن جو ہوتا ہے وہاں پہ اس سننا پوائنٹس کو کاہل کہتے ہیں اور کاہل ریجن میڈیل بورڈر آف سکیپلا ہے اس کے میٹ تک ہوتا ہے سننا پوائنٹس آن بیک فور ہجامہ بیک ڈیمپل جنہیں ہم سیکرل ڈیمپل یا ڈیمپلز اور وینس کہتے ہیں ان سے اگر ڈائیگنل ڈریکشن میں فور سنٹی میٹر اباب جائیں تو یہاں پہ سننا پوائنٹس آتے ہیں فور بیک جنہیں ہم ورک کہتے ہیں یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے شیاتکا کے لیے ڈس بلج کے لیے یا کسی بھی قسم کی بیک پین کے لیے سننا پوائنٹس آن لیگز کاف مسل کے میٹ پہ جو کہ ہیومن بوڈی کا سیکنڈ ہارٹ بھی ہے کیونکہ جب کاف مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں تو بلڈ ٹورز دا ہارٹ جاتا ہے میٹ آف دا کاف از دا پوائنٹ فور ہجامہ آن لیگز اور اسے ہم القدومی کہتے ہیں ہجامہ پوائنٹس آن فوٹ یہ پوائنٹس آن ٹاپ آن فوٹ ہیں اور انہیں ہم زہر القدم کہتے ہیں یہ تیرہ سنت پوائنٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہجامہ کے پوائنٹس ہیں سننا پوائنٹس آن ٹاپ آن ٹاپ آن ٹاپ آن ٹاپ